بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان بھر میں جب اپنی اپنی ابیلیٹی کے مطابق اپنی اپنی کرییٹیوٹی کے مطابق اپنی اپنی کپریسٹی کے مطابق فارم کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں وہ ہوں اور پھر جب ورلی ان کو ریکنائز کیا جاتا ہے تو مجھے بڑا پراؤڈ فیلڈ ہوتا ہے گنیز بک او ورڈ ریکارڈ میں شامل ہے مزید تین سیٹیفکیٹس بھی مل چکے ان کو اور ابھی تک وہ 59 سیٹیفکیٹ ہولڈر ہیں گنیز بک او ورڈ ریکارڈ ہے اور یہ جو تین سیٹیفکیٹ انہوں نے حاصل کیا ہے اس میں میرے یہ یہ اس اس میں انہوں نے انڈیا کو ہرایا یعنی کہ اس میں سے دو ریکارڈ جو ہیں وہ انڈیا کے پاس تھے اب یہ ہمارے پاس آگئے ہیں راشید نسیم جو ہیں وہ یہ ریکارڈ ہولڈر ہیں اور ایک جو ہے وہ انگلینڈ کے پاس تھا جو اب پاکستان کے زبادہ پاکستان کے یہ ایک بہترین سفوت اور جن سے ہم آپ کے آج ملاقات کرواتے ہیں راشید نسیم ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم راشید وعلیکم السلام بہت بہت مبارکوں پہلے تو ورڈ ریکارڈ قائم کیا آپ نے مزید سیٹیفکیٹس آپ کو مل چکے ہیں یہ بتائیے گا اس بہترین کارکردگی یہ جو آپ پہنچے ہیں اس ٹارگٹ تک اس سفر کے بارے میں بتائیے گا کیسے پہنچے جی یہ سفر جو ہے ماشاءاللہ 2014 میں میں نے سکارٹ کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت لمبا سفر ہے اور خاص طور پہ جو آپ نے ریکارڈ کا ذکر گیا تھرٹی ٹھو تھاؤاؤزن کنچیز کا یہ میں نے تقریباً 2015 میں سوچا تھا اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے لیکن یہ ریکارڈ یہ ریکارڈ اتنا مشکل تھا اور اتنا ہائی سیم نے گئے یہ ریکارڈ تھا کہ میرے لیے یہ آلموسٹ امپوسیبل تھا تو میں اپنی محنت کو کنٹینیو میں نے رکھا اور میرا یہ ٹارگٹ تھا کہ دنیا کا جو یہ فٹسٹ جو مین ہے اس کا نام پیڈی ڈالی ہے اور یہ گینیس ورڈ ریکارڈ کی طرف سے اس کو دنیا کے فٹ جو لوگ ہیں ان میں اس کا جو خطاب بھی اس کو دیا گیا ہے تو اس کے ریکارڈ کو بیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت ہی پور مسررت یہ موقع تھا اور میں اس اپنی کارکرتو کی یہ کافی خوش ہے بلکل اچھا اس کے لیے تیاری کیسے کی مطلب 32,000 مکے اور ام نار مسنگ 686 مکے مطلب بار بار ایک گھنٹے میں ایسے ایسے کرتے رہے نا مطلب it takes a lot of practice بلکل یہ جو ریکارڈ ہے نا دیکھیں یہ امپوسیبل ریکارڈ جو ان کی کیٹیگری کے اندر ہی آتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے جو ہے وہ تقریباً ہر ایک منٹ کے اندر 545 پنچیز جو ہے وہ میں نے تھو کی ہے تو تیاری میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس ریکارڈ کی میں تیاری تقریباً چار پانچ سال سے کر رہا تھا لیکن مسلسل تیاری نہیں میں نے کی جیسے میں چار پانچ مہینے تیاری کرتا تھا اس کے بعد پھر میں چھوڑ دیتا تھا اس ریکارڈ کو کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اور بھی میرے پار ریکارڈ ہے ماش اللہ سے 59 گنیس ورڈ ریکارڈ ہے اور 73 گنیس ورڈ ریکارڈ ہے وہ میری اکیڈمی کے بعد تو یہ پورے ورڈ کے اندر میری اکیڈمی کے بعد سب سے زیادہ گنیس ورڈ ریکارڈ ہے ان مارشل آٹ میں مارشل آٹ کی بات کرتا ہے تو لازمی بات کہ یہ ایک ایم تھا کہ اس مشکل ترین ریکارڈ کو بھی حاصل کرنا ہے تو ٹریننگ جو ہے وہ چر رہا تھا کچھ سپیشل جو ہے وہ ڈائٹ پلان کے اوپر پھر عمل کیا اور الحمدللہ بس کیا تو راشد جب آپ نے عظم کیا اور آپ کی اکیڈمی میں آپ نے یہ محنت کی ٹریننگ کی آپ کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ مارشل آٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیسا دیکھتے ہیں پاکستان میں سکوپ کیسا ہے آپ تو اس میں بہت زیادہ اچیومنٹس حاصل کر چکے ہیں اوپر آل آپ کے اکیڈمی میں کیسا لوگوں کے اندر آتا ہے جو آپ کے جونئرز ہیں انتھوزیازم کیسا ہے لیکن جی اب پہلے تو جو ہے مارشل آٹ کی جو ٹیکنیکز تھی وہ ایویلیبل جو ہے بہت مشکل سے ہوا کرتی تھی جب ہم کرتے تھے مجھے تقریب ٹوانڈی سکیئرز ہو گئے ہیں مارشل آٹ سے میں تو لیکن اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے دور میں جو ہے وہ ہمیں ہمارا جو کانٹیکٹ ہے وہ انٹرنیشنل ماسٹرز کے ساتھ بھی رہتا ہے آن لائن کورس کے ساتھ بھی رہتا ہے اسی طرح ہم خود بھی جو ہے وہ آن لائن کورس وغیرہ جو ہے وہ جو ہے وہ لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں اسی مقصد کے لیے میں نے ابھی یوٹیوب کا اپنا پیج بھی بنایا اور وہ محمد راشد نسیم کے نام سے تو لوگوں سے کانٹیکٹ جو ہے وہ رہتا ہے اور مارشلوں سے کانٹیکٹ رہتا تو میرے خیال میں مارشل آٹ کو جو ہے سیکھنا پہلے کی نزبت تھوڑا سا آسان ہو گیا لیکن ایک یہاں پہ بات جب ہوری جو ہے ہمارے جو ہوتے کتا ہے ہنتیرے ہمارے جنریشن ہے اس میں تھوڑا سا جازبہ کی مجھے کمی محسوس ہوتی ہے کہ جو لڈکے ہمارے پاس آتے ہیں آپ مارشل آٹ سیخنے کے لیے ان میں اس قدر جازبہ نہیں ہوتا تھا جاب ہم میں مجھے 20 سے 16 سالتے ہیں جیب ہمارے پاس کلاف جاتا ہے کہ ہمارے پاس اناf پلاٹ فرم نہیں ہیں یا ایک گائدگ ایک گائیدنگ پنیے تریک نہیں ہے کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا if you pursue in martial arts تو یہ جو questions ہیں یہ کہیں نہ کہیں confuse کر دیتے ہیں ہماری یوت کو آسا مجھے یہ بھی کہیے گا میں نے دنیا بھر کے martial artist دیکھے ہیں وہ بہت سلم سمارٹ ایسے بالکل بہت پتلے ہوتے ہیں تو ویٹ کتنا ماتر کرتا ہے اور آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں you're not slim سمارٹ but you're not bulky as well آپ بیچ میں پال کرتے ہیں سو یہ کتنا ماتر کرتا ہے یہ سپید آپ کی پوری ہے فاسٹ جتنا ہمیں ہونا چاہیے نا ماتر کرتا ہے روسی لی بل کی سپید تو ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ سوال جو ہے یہ بہت دفع مجھ سے کیا جاتا ہے کہ آپ لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ یہ 32,000 کا جو پنچ تھا یہ میں نہیں کرتا اگر میں میں نے اپنا ویٹ لوس کیا کافی تقریبا 10 kg میں نے اپنا ویٹ لوس کیا تھا اس کے لیے تو میری جو فکرے سے میرے ویٹ کی وجہ سے میں نے کبھی اس کو پاڑے نہیں آنے دیا یہ بس ایک اللہ اللہ کا خاص کرم ہے لیکن اب جو ہے میں اپنے ویٹ کے اوپر بھی بہت کام کیا اور بہت زیادہ وزن میں نے کم کیا یہ بھی ایک اگزامل ہے بل کی آپ سکنی نہیں ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں میری جو سپید ہے اور جو میرے ورلڈ ریکارڈ وہ ناقابل یقین ہے راشد آپ کا عظم ہے وہ آپ کے ویٹ کے آگے نہیں آرہا ویٹ آپ اس کو کنٹول بھی کر رہے اس کو مزید کم بھی کریں گے مزید ٹارگٹس کیا رکھیں آپ نے کیا کرنے ہیں کون کون سے ریکارڈ اور توڑنے ہیں کیا کیا اچیومنٹس لے کے آنے ہیں اور پاکستان کا نام کہاں کہاں پر روشن کریں گے مزید دیکھیں جی میرا جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کے لیے ریکارڈ کی سینچری کمپلیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ مستقبل کے اندر کچھ اور ریکارڈ ہیں کچھ انڈیا کے ریکارڈ ہیں کچھ اور ٹپ ریکارڈ ہیں ان کو میں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ابھی میں اسی ویگ یعنی کہ اس سنڈے کو یا آپ کے پہلی مرتبہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے چینل میں کہ انڈیا کا ایک اور ریکارڈ انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ تعالی کے کرم سے بریٹ ہونے والا ہے اور 5kg ویٹ کے ساتھ تقریبا 1200 کے کچھ کرنی ہے 1 آور کے اندر تو میں اس کی تیاری کمپلیٹ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالی وہ ہے میرا ٹارگٹ اور جیسے میں پہلے سکر کیا تھا کہ میں اب چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جوہے وہ مارشل آرٹ سیکھیں تو میں اپنی اکیڈمی کے اندر مارشل آرٹ سکھا رہا ہوں آن لائن اپنے بیج کے اوپر یوکو پیج کے اوپر اور اپنے خیس بک پیج کے اوپر بھی اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہا ہوں لرننگ جو پروسس ہے اس کو بتا رہا ہوں سکھا رہا ہوں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس کو سیکھیں بلکل صحیح راشر تینکیو سو مچ فو بینگ وید اس آنڈ گوڈ لکھ آئی ریلی ہوک کہ آپ بھی سنسری مکمل ضرور کریں ففٹی نائن تو ہو گئے ہیں ابھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد 60 ہو جائے گا پھر صرف 40 رہ جائیں گے تو میرا نہیں خیال آپ کے لئے کوئی بڑی بات ہوگی انشاءاللہ بلکل بلکل سرٹیفیکیٹس کو اچیف کرنا تینکیو سو مچ فو بینگ ویدہ تینکیو اور ایک بہترین پرفارمر ہیں اور جس طرح سے گر رہے ہیں مجھے بس یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا بھی سکوپ اگر اور مزید ہو جائے جو ایکنومیکلی لوگوں کو سپورٹ اس میں کیا جائے پاکستان میں آجستان سے راشد ابنی اکیڈوی میں سکھا رہے ہیں لوگوں کو فسیلٹیز ملے تو مزید اس طرح سے لوگ سامنے آسکتے ہیں بلکل